تل نگری ریواری میں اس وقت ہم موجود ہے ریواری دکشن ہریانا کی رازدینٹک رازدھانی بھی ہے کس طریقے کا ماحول ریواری میں ہے ریواری میں یہاں پر جو چناوی ماحول ہے جو چناوی لڑائی ہے دو دو ودائیکوں کا آمنہ سامنہ ہو رہا ہے اس وقت ہمیں ساتھ چیرن جی براہ ہے جو کونگریس کے ودائیک بھی ہے اور پرتیاشی بھی ہے کس طریقے سے ماحول بناو ہے چیرن جی بھی جی اگر بات کریں دکشن ہریانا کی کلوٹی سیٹ ایسی ہے ہم پر دو دو ودائیک کامنے سامنے ہیں موجودہ ودائیک ہے تو فیلحال کیسا ماحول آپ کو ریواری میں لگ رہا ہے دیکھیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار میرا چناوی پرچار چل رہا ہے اور جس طرح کا سمرتن ہمارے بزرگوں کا ماتوں بینوں کا نوجوان ساتھیوں کا مل رہا ہے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ آٹھ تارک تو ایک آب چارکتہ ہے اور جب نتیجہ آئیں گے تو پوری نبے کی ودان سباؤں میں سب سے زیادہ ووٹوں سے ہم یہاں ریواری سے جیتیں گے اگر بات کریں ریواری سیٹ کی بات کریں آپ کے پیتا جی لگتار چھے بر ودائیک بنے آپ بھی ودائیک ہیں تو وکاس کام کس طریقے سے ریواری میں ہو رکھے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ دہاں بھی جاتے ہیں آپ کے پیتا جی کے نام کے پتھر لگائیں دکھائی دیتے ہیں یہاں پر ابھی پتھر لگا ہوا ہے دیکھئے آپ نے جیسے میں نے بتایا یہاں جہاں ہم ابھی سباہ کر رہے ہیں وہاں بھی میرے پیتا کا سحمدائیک بن کا پتھر لگا ہوا ہے جہاں جہاں جا رہے ہیں پوری ہر ودان سبا کے اندر ہمارے سحمدائیک بن ہے کل لکھشمن عادو جی کہہ رہے تھے کہ وکاس نہیں ہو اور اتفاق ایسا تھا کہ جہاں وہ بول رہے تھے اس کے پیچھے پتھر لگا ہوا تھا میرے پتہ کا وہ درشار آئے کہ ہم نے کتنا وکاس کاری اس علاقے میں کرا ہے یونیورسٹی بنانے کی بات ہو کالیجز بنانے کی بات ہو اور اٹیائی بنانے کی بات ہو پولیٹیکنک یہاں پر آیا سیبل ہاسپٹل ٹراما سینٹر مینی سیکٹری ایڈ سب ہمارے سمیہ میں ہوا اور پچھلے دس سال جب بی جے پی کا کاری کال رہا ہے یا کوئی کام نہیں ہو پایا ہے پچھلے دس سال کی بات کرے کیونکہ چلو اس بار تو آپ ادھایا کہ پچھلی بار آپ کی پیتہ جیسے چنا ہوار گئے پچھلے دس سالوں میں حالانکہ جو بی جے پی تو دعوے کرتے ہیں کہ کافی بکاس کی کام ہوئے لیکن ریوارڈی کی کیا ستیتی بدلی ہے پچھلے دس سالوں میں یہ تو آپ بھی اگر ریوارڈی میں گھومے ہوں گے تو آپ کو دردشاہ ریوارڈی کی دکھائی دے جائے گی آج کس طرح سے حالت آج خراب ہے سڑکے پوری طرح ٹوٹ چکی ہیں بے سارا پشوں کی دکت ہے آج سیور اور فلو کی سمسیہ ہے گاؤں میں آپ جائیں گے ڈھانیوں میں آپ جائیں گے گلیاں جو ہم بنا کر گئے تھے ان کی مرمت تک نہیں کرا پائی یہ میڈیکل کالیج یہ جو انہوں نے کہا تھا ہم نے اس کی جھگہ چنیت ہو گئی تھی اس کو نہیں یہ لا پائے بس ٹینڈ جو ہمارا شفٹ ہونا تھا وہ نہیں کرا پائے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج بہت ابحاو شہر کے اندر ہے گاؤں کے اندر ہے اور جو لوگوں کے لئے کام کرنے چاہیت ہے دس سال ایک بہت لمبا سمیں ہو جاتا ہے بی جے پی نے جو یہاں کام نہیں کیا اس کا کامیازہ آج انتاج بزار کیا ہے آپ سب دیکھیں جو دکشن حریانہ ہے اہیر بیلٹ ہے بی جے پی کی مضبوط بیلٹ میں سے ایک مانت ہے اس بار کیا لگتا ہے دکشن حریانہ کا روخ کانگریس کی طرف ہے بی جے پی کی طرف ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار کانگریس پارٹی کا جو گراف ہے وہ پورے دیش بھر کے اندر بڑھ رہا ہے اور اس سے اچھوٹا دکشن حریانہ بھی نہیں ہے اب کی بار بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا دکشن حریانہ کے اندر بہت اچھی ووٹیں ہمارے پرتاشی کو آئی ہر جگہ سے جہاں لڑے راج ببر جی کو بھی دان سنگھ جی کو بہت اچھی آئی تو مجھے لگتا ہے آنے والے سمیں میں کانگریس پارٹی کا موششہ بہت بہتر رہے گا اور ہم کافی سیٹے یہاں جیتیں گے آپ کی کئی جن سبیں ہم نے دیکھی جو لوگ ہیں ایک نعرہ بڑا زور سے دیا جا رہا ہے کہ جو ایک ڈپٹی سی ایم بننا ہے آپ کے نام کو لے کے بھی جو مکھے وقت ہوتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم بنیں گے کیا لگتا ہے یہ میری مانگنی ہے تو علاقے کی مانگ ہے کیونکہ دس سال جو پرتینیت تو نہیں مل پائے اس علاقے کو جو پیچھے ہمارا رہا ہے علاقے کا اس کو دور کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو طاقت دی جائے تاکہ لوگوں کے کام ہو سکے وکاس ہو پائے علاقے آگے بڑھ پائے لکشم نے یاد اسے لڑائی کیسے رہے گی کیونکہ راو اندر جیت کا حصر واد بھی ان کے ساتھ ہے راو اندر جیت بڑے نیتہ اس علاقے کے لڑائی کیسے ہیں دیکھیں راو اندر جیت جی کا تو پرتیاشی پشلی بار بھی تھے میرے قلاب اور یہ جو پرتیاشی ہیں وہ تو ان کے اپنے پرتیاشی ہے بھی نہیں وہ تو کسی اور کے لئے ٹکٹ مانگتے تھے یہ تو ایک کمپرمائز کی سیٹ ہے اور کمپرمائز کہیں نہ کہیں آپ ایک دباو جو ہے ایک پیراشیوٹ کے ذریعے ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا اور یہ درشاتہ ہے کہ جس وقتی کو اس علاقے کے بارے میں نہیں پتا اس شیطر کے بارے میں نہیں پتا اس سمجھ سے آئے نہیں پتا وہ کیا وکاس کاری یہاں پر کرا پائے گا ایک آخری سوال ہے جو کونگرس کی ساتھ گارانٹی ہے جو بی جے پی کے بیس سنکلپ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کونگرس کی گارانٹی اور بی جے پی کا سنکلپتر دیکھیں کوپی پیسٹ ہے ہم نے جو جو باتیں کہی تھی ان کو انہوں نے اسی طرح سے کر دیا پر جملے میں اب کی بار لوگ نہیں آئیں گے چیرنجیو راو کا کہنا ہے کہ جو بی جے پی کا گھوستنا پتر ہے کوپی پیسٹ ہے وہیں چیرنجیو راو جو ان کے پیتانے اور انہوں نے جو بکاس کے کام کروا ہے اس ادھار پر ووٹ مانگ رہے ہیں کامرامین جسی کے ساتھ انیل مور خبرے وقتک ریواری